چین کی فوج یا اس نے بھی بھارتی فوج کو بھرپور قرارہ جواب دے رہی ہے بھارتی فوج اور بھارتی حکومت کی دوڑیں لگیں اور انہوں نے اس سے معافی مانگنا شروع کر دی اور کہا کہ گلتی ہوگی بابا ہمیں معاف کر دو کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین اور جو بھارت ہے ان کے درمیان جو لدہ کا بارڈر ہے جو لسی ہے وہاں پر کافی کشید کی نظر آ رہی ہے اور دونوں افطراف سے جو ہے وہ ایک دوسرے پر حملے کرنے کی کوشش کی جاری ہے جھڑپیں ہو رہی ہیں لیکن ان جھڑپوں میں بھارتی افواج کو مودی سرکار کے گنون اقدامات کا قرارہ جواب ملتا نظر آ رہا ہے اور وہاں پر اب وہ گو بیک گو بیک کے جو بینرز ہیں وہ لگا رہے ہیں پلیز گو بیک نعرے لگا رہے ہیں اور وہاں پر اب ترلے اور مافیاں مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ہماری جان چھوڑ دیں اور اس کے بعد بقاعدہ تحریری طور پر انہیں یہ ایک جو ہے وہ درخواست کرنا پڑی جو چاہے نہیں حکام ہیں ان کے ساتھ کے ہمارے جو فوجی آپ نے گرفتار کر رکھے ہیں وہ ہمیں واپس دے دیں آپ کی مہربانی ہوگی تو یہ بارتی فوجی ہیں جن کی بہادری ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو بار بار جو ہے وہ للکارتا ہے پاکستان کو لیکن دوسری طرف بزدل بھارت کی یہ حالت ہے کہ چائنہ میں جب یہ سورتیال بھارتی کو واقعی مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں کس طرح وہاں پر ان کے نظرین یہ صورتحال لداخ بارڈر کی ہے جہاں پر انتہائی کشیدہ صورتحال ہے اور دوسری طرف جو چین کے صدر ہیں انہوں نے بھی اپنی افواج کو حکم دے دیا ہے کہ وہ جنگ کی تیاری رکھیں کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ شرارتی بھارتی جو ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی شرارت کر سکتے ہیں اور انہیں ان کا مو توڑ جواب دینے کے لیے یہ بھرپور قسم کے اقدامات چائنہ کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی اٹھا رہی ہے اور یہ ہی نہیں ہے ناظرین بھارت جو ہے اس کی گندی سوچ گندی ذہنیت کو ہم سالہ سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کی اسمتوں کو تارتار کیا جا رہا ہے ان کی اسمت دری کی جا رہی ہے انہیں بیابرو کیا جا رہا ہے اور وہاں پر ان پر بے تہاشا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں لیکن ان گندے بھارتی فوجیوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہ انہوں نے اس پر بس نہیں کیا موسیقی